ایپلس ٹی وی کے حاضرین و ناظرین ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں پروگرام سوشل ایشو کے لے کر اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں سماجی مددوں پر جس کا ہمیں حل تلاشنا ہے اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے پینلسٹ حضرات سے حاضرین آج کا موضوع رہے گا اسلام اور سیاست سیاست ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک میڈیم ہوتا ہے گورنمنٹ اور پبلک کے بیچ میں گورنمنٹ کو کیا حقوق حاصل ہیں پبلک کو کیا رائٹس حاصل ہیں اس کو کس حد تک وہ ادا کریں کس حد تک اس کو لے سکتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ان تمام باتوں پر چرچہ ہوتی ہے سیاست کا موضوع بہت وسیع اور لمبا چوڑا موضوع ہے اس میں ہر ایک انسان کے اس کا دائرہ اس کی حد ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں ستہ پولیٹکس یا سیاست کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے سامنے سیاسی ذمہ داریاں نہیں بلکہ گالی گلوچ لڑائی جھگڑے نعرے بازی ہاتھا پھائی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانا ہیٹ سپیچ ایک دوسرے کو بھڑکانا مذہبی وار کرنا اس طرح کی چیزیں سیاست کے اندر شامل ہو چکی ہیں اور آج کے زمانے میں ایک اماندار اور عزتدار شہری وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کو کہلوانے کے لئے راضی نہیں ہوگا کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں میں نیتا ہوں میں لیڈر ہوں کیونکہ نیتا اور لیڈر ان کی شبیہ اس قدر خراب ہو چکی ہے ایک عزتدار انسان اپنے دامن پر ازداق کو لینا نہیں چاہے گا حاضرین یہ بات بھی آدھ رکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہیں مسلمان ہونے کی نیت سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا کہیے کہ اسلام نے ہمیں اس سلسلے میں یتیم نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام کی تعلیم چونکہ ہر سو ہے ہر پہلو پر ہے ہر شعبے پر ہے ہر جگہ اسلام کی تعلیم آپ کو مل جائے گی تو سیاسی پہلو بھی اسلام کا خالی نہیں اسلام ہمیں بھی تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے سیاست کی تعلیم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا پہلو سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو نہایتی کامیاب اور کامران شخصیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے حاضرین تو ہم آج کے اس پروگرام میں جانیں گے اپنے پینلیس حضرات کے ساتھ کہ اسلام سیاست کے بارے میں کیا کہتا ہے مسلمان سیاست میں حصہ داری لے یا نہ لے موجودہ دور کی جو سیاست ہے اور اس کا جو حال ہے اس میں کس حد تک ہم شریک ہو سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہیں پینلیس حضرات میں پروفیسر جنید حارس صاحب حفیظہ اللہ مولانا عصد آزمی حفیظہ اللہ شیخ صنعہ اللہ صادق تیمی حفیظہ اللہ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب ہم اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم سوالات اپنے پینلیس حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پینلیس حضرات کے سامنے ان سوالات کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے پینلیس ان کا جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا پروفیسر جنید حارس صاحب کی طرف اور ان سے میں یہ معلومات لینا چاہوں گا کہ سیاست کیا ہے یعنی پولیٹکس اصل ہوتی کیا ہے کیونکہ جو ایک ہمارے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے یہ جو بات سیاست کا لفظ سننے کے بعد اٹھتی ہے وہ تصویر ایک دم الگ ہے شاید سیاست اس چیز کا تو نام نہیں ہو سکتا سیاست کیا چیز ہے صحیح معنیوں میں سیاست کس کو کہا جاتا ہے جنید حالی صاحب اس کی وضاحت کرنے مہربانی سیاست کا اہم پہلو نظام حکومت کی طرف سے ہے اور اس کے اندر اپنے ملک کے تناظر میں میں خاص طور سے اس کی وضاحت پسند کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک جمہوری ملک ہے ایک سیکلر ملک ہونے کے نا سے جو نظام حکومت ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی عوام کے لیے عوام کی حکومت یہ جو ہے یہاں کی سیاست کا اہم پہلو ہے اگر ایک مختصر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اب ظاہر چیز بات ہی اس نظام حکومت کے لیے اب جو لوگ ایک حکام کا طبقہ ہوتا ہے ایک عوام کا طبقہ ہوتا ہے لیکن چونکہ عوام ہی حکمرہ ہے اس نظام حکومت میں جو کہا جاتا ہے اسی لیے اپنا ایک ووٹ کا سسٹم ہے ووٹ کے سسٹم کے مطابق انتخاب ہوتا ہے چھوٹے لیول پہ بھی ہوتا ہے ملے کا ہوتا ہے ملسی کا ہوتا ہے ایم پیز کا ہوتا ہے اور پھر پرائم میریسٹر کا ہوتا ہے ایک سسٹم یہ ہے اور ان سب کی ان سب کی چاہت کے مطابق ایک پرسیڈنٹ ہوتا ہے یہ پورا کا پورا اپنا ایک جو سسٹم ہے ہندوستان کا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک پولٹیکل سسٹم ہے یہاں کا اور اس کے علاوہ حکام کا ایک تفقہ ہوتا ہے جو کہ انہیں تو اہل سیاست کہا جائے گا اور حکام کا تفقہ وہ ہوتا ہے جو کہ ملک کے جو دوسرے عمرہ جو ہوتے ہیں جو دوسرے کار گزار ہوتے ہیں چلانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں شمار ہوتے ہیں یہ سب ملجل کر کے جو حکومت کو چلاتے ہیں سیکلور کنٹل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے ایک بات کہی کہ عوام کی حکومت عوام پر یا عوام کے لیے تو اس کو تھوڑے سادہ الفاظ میں مزید وضاحت کے ساتھ اگر بیان کر دے جائے تو اوڈینس کے لیے فائدہ بند ہوگی بات تو میں نے تو بتایا اس کو کہ عوام کی مطلب پبلک کی عوام کی عوام کے لیے حکومت ہے یہ مطلب یہ ہے کہ عوام کی حکومت ہے یعنی جنتا جو ہے عام انسان ہے وہ جس کو چاہے گا وہ حکمرہ بنے گا یہ بادشاہ کا کوئی نہیں ہوگا یہاں پر کوئی اپنے آپ سے کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا بلکہ عوام کی اکثریت جس کو بھی پسند کر لے گی کہ یہ شخص ہمارا لیڈر ہوگا وہ لیڈر وہ حکومت کرے گا بس اتنی سی بات ہے جزاک اللہ شیخ اسد آدمی صاحب حفظ اللہ تو اللہ کی طرف میں جاؤں گا اگرے سوال کیلئے سوال ہے کہ اسلامی سیاست کیا چیز ہے اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے اور اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اسلامی سیاست کا جو تصور ہے وہ تصور کیسا ہے اور وہ اصل تصور میں اس کا معنی کیا ہے جی شیخ اسد آدمی صاحب حفظ اسلامی سیاست کیا ہے اسلام پورے اسلام کا ایک حصہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کیے تو اسی طریقے سے ایک شعبہ ہے سیاست کا تو سیاست کے شعبے میں بھی اسلام ہماری مکمل طور سے رہنمائی کرتا ہے پور رہنمائی قرآنی آیتوں کے اندر موجود ہے احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے اندر موجود ہے تو اس کا پورا نظام ہے قرآن کے اندر جیسے شورا کی بات کہی گئے عمرہم شورا بینہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے تو سیاست آج کے دور میں خاص طور سے جو چیز سب سے زیادہ ملہوز رکھی جاتی جیسے کی بات ابھی آئی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے تو سیاست کے اندر جو ہے مشورہ عوام کا مشورہ ہوتا ہے عوام کا بھی خواست کا بھی مشورہ ہوتا ہے جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہو مشورے کی حیثیت رکھتا ہے جی تو کوئی کام کرتے تھے اس طرح کا بڑے پیمانے کا تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اسی طریقے سے آپ نے یہ بتلایا ہے یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر دو سے تین آدمی بھی کہیں ہوں تو اپنا ایک امیر منتخب کر لیں اپنا ایک قائد منتخب کر لیں یا تک کہ سفر کے اندر اگر تین آدمی ہیں تو بھی اپنا ایک امیر منتخب کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے حجرت کر کے تو آپ نے وہاں جو نظام قائم کیا وہ سمجھے کہ اسلامی سیاست کی وہ آغاز تھی آپ ایک رسول کی حیثیت سے بھی تھے اور ایک حاکم کی حیثیت سے بھی تھے یعنی عملی طور پر باقاعدہ اس کا کوئی اعلان نہیں تھا لیکن یہ کہ آپ ایک حاکم کی حیثیت سے بھی نظام دیکھ رہے تھے تو یہ ساری بنیادیں ہمارے دین کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام یا حاکم یا سلطان کے لیے بڑی رہنمائیاں کی ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو اگر ایک حاکم اور ایک اچھا مدرکیر سیاستدہ اسلام کے اندر رہنمائی تلاش کرے تو اس کے لیے بڑا وسیع میدان ہے اس کو وہ فالو کر سکتا ہے ایسا ہونا چاہیے اچھے سیاستدہ جی شیخ جزاکاللہ شیخ آگے چلتے ہیں ہم شیخ صنع اللہ صاحب کی طرف اور شیخ سے اسی بارے میں سوال ہے کہ اسلامی سیاست میں جیسے کی شیخ نے وضاحت کیا بھی کہ مشورہ بہت اہمیت کا حامل ہے تو اسلامی سیاست میں اصل چیز کیا مشورہ ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کون سے بنیادی پوائنٹس ہم داخل کر سکتے ہیں کہ اسلامی سیاست ان بنیادوں پر کھڑیے ایک تو مشورہ بہت اہم بنیاد ہے اس کے علاوہ اور کون کون سی بنیادے ہو سکتے ہیں جس پر اسلامی سیاست کی بیلڈنگ قائم ہے جزاکاللہ خیرہ اصل میں دیکھیں جو سماج ہے انسان سماجی جانور کہا جاتا ہے آپ اکیلے نہیں جی سکتے تو جب سماج ہوگا تو لازمی طور پر اس سماج کی انتظام کا راستہ اختیار کرنا پڑے سیاست دراصل اسی انتظام کا نام اور سیاست جب ہم بولتے ہیں تو لازمی طور پر وہ حکومت سے جا کر کے یہ لفظ جڑ جاتا ہے اور حکومت اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ امن و امان بحال رہے لوگوں کو ان کے حقوق ملے کسی کی امانت ضائع نہ ہو جانوں کی حفاظت ہو سکے لوگ اپنی بات سلیقے سے رکھ سکیں اور اگر آپ اسلامی طرز حکومت کو دیکھیں گے تو دراصل اس کی جو اہم ترین بنیاد ہے وہ عدل و انصاف ہے کہ عدل پہ اس نظام کو قائم کیا جائے اسی لیے اگر کبھی اس کو اس نظریہ سے دیکھیں اسلام نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی کہ آپ گورنمنٹ فارم کیسے کریں لیکن جو لوگ گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے اس پہ اسلام نے کافی زیادہ زور دیا ہے حکمران کیسا ہو عادل ہو کسی طرح کی مطلب کاکت برطری کا کوئی جذبہ اس کے اندر نہ ہو یہ ساری چیزیں بتائی گئی لیکن فارمیشن جو ہے گورنمنٹ کا اس کے بارے میں مکمل طریقے سے جیسے چھوڑ دیا گیا ہے مسلم عوام کے اوپر کہ وہ جو بہتر طریقہ اختیار کریں جس پہ ان کا اتفاق اتحاد ہو جائے جس کو اپنا حکمران بان لے جس کو مسلمانوں نے بان لیا اس کو امان لیا جائے اور اس کے اندر یہ جو خصوصیات دیکھی جائیں ان کی حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح سے آگے بڑھیں تاکہ معاشرے میں امن و امان باقی رہے ہر آدمی کو اس کا حق ملے کسی کی حق تلفی نہ ہو اور عادل پہ سماد استوار دو جی اب جانا چاہوں گا شیخ میں پروفیسر جنید حارس صاحب کی طرف اور سوال کچھ اسی سے ملتا جلتا کہ اسلامی سیاست کار ہوتا ہے اور ہم نے جو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو متین کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جاتے وقت قریب چھے لوگوں کا انتخاب کیا پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی تو اس سلسلے میں جو اسلاف سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں تو ایک الگ طرح کی کوئی ایک خاص مثال نہیں ہے کہ کس طرح سے حکومت چلنی چاہیے کس طرح سے سیاست کی جانی چاہیے تو خلافت و بادشاہی یا پھر اسلامی سیاست کے اور جو پہلو ہو سکتے ہیں آپ اس تعلق اس تعلق سے مزید الفاظ ہمارے سامنے رکھیں کلمات اور ان پر روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی جی جزاک اللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شیخ حسد صاحب نے بات کہی تھی کہ اسلامی سیاست کی بنیاد مدینے سے پڑتی ہے جی میں سرہا سا ان کی گفتگو کو پڑا الگ رنگ سے لے رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک لیڈر موجود ہے عوام موجود ہے تو جب سے وہ رہنمائی کر رہا ہے وہ اپنے قوم کی سیاست دیکھ رہا ہے وہ اپنے لوگوں کی سیاست دیکھ کر رہا ہے اب اس کی کئی نظیریں ہیں ہمارے پاس مکہ کے اندر نبوت کے اعلان سے پہلے رسول کی جو زندگی ہے بہرحال وہ ہمارے لیے قبل اتبا نہیں ہے لیکن بہرحال ان کی شخصیت کا جو نکھار ہے اس زمانے میں بھی جو اوصاف ہیں وہ بہرحال قائدانہ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک طرح سے اس سے بھی رہنمائی حاصل کی جاتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی ہونے کے بعد مدینے میں جو زندگی جو فکری طور پر جو ایک انقلاب بھرپا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہ ایک تو جو ان کے یہاں جو اندھ دشواس ہے اس سے اوپر اٹھ کر کے صحیح دین کی طرف رہنمائی کی تھی اور اس کے بعد وہاں پر جب جینا دوبھر ہو گیا نظریاتی جنگ اتنی آگے بڑھ گئی کہ کچھ لوگوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا تو وہاں پر رہتے بھی اپنے قوم کی کیسے رہنمائی کی وہ بھی ایک سیاست تھی جب ہجرت حبشہ وہاں پر لوگ گئے وہ بھی ایک سیاست تھی کہ وہاں پر جا کر کے کس طرح سے سمجھوہتا کیا کہ ہم نظریہ کی حفاظت کریں گے الگ باتیں حکومت کو تصدیم کریں گے اور جب مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں جانے کے بعد جو پورا کا پورا جو جس سماج کی تشکیل ہوئی اور سماج کے لیے قیادت تو پہلے سے موجود تھی اور جو پورا عدل و انصاف پر مبنی جو سماج بنا جو مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں سے تعلقات ان سب پر مبنی جو پورے کے پورے اصول ہمارے سامنے آئے چاہے وہ میساق مدینہ کی صورت میں ہوں چاہے وہ سلحہ حدیبیہ کی صورت میں ہوں چاہے وہ حلف الفضول کی خواہش کی صورت میں ہوں اللہ کے رسول کے پاس وہ سب اسلامی سیاست کے اہم ترین ہیں تو سوال یہ تھا آپ کا جو سوال تھا میں اس پر بانہ پہ رہا تھا کہ آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ خلافت کی حوالے سے نبی ایک طرح سے وہ تو قائد تھے ہی ظاہر سے بات ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے رسول نے جو بنیادی بات ہے کہا کہ تم میں سے تین بھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لینا ہے دو میں سے بھی ایک امیر بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر قیادت کے نہیں رہنا ہے یہی قیادت دراصل سے آ سکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے انتقال کے بعد اسی چیز کو تیئے کیا گیا اور کیا تیئے ہوا امیر تیئے ہوا اور سمیر نے رسول کے نقش کے قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو خلیفت الرسول کہا خلیفت الرسول کہا اپنے آپ کو حضرت ابوباکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا لیکن انتقاب کا طریقہ سے زیادہ اوساف کے اندر کی کون قوم کیلئے بہتر ہوگا انہوں نے قوم کے ایسا نہیں کہ بالکل تیئے کر دیا انہوں نے بھی مشورہ کیا اور مشورے کے بعد تیئے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور طریقے کی ترہ ڈالی اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ظاہر سے بات ہے کہ چن لیں لوگ اور لیکن انہی لوگوں میں سے چنے جائے جو کتنی اہمیت کے حامل لوگ ہیں ایسا نہیں کہ عوام میں سے کوئی بھی اٹھ کر کے جمہوری جو نظام ہے ایسا نہیں بلکہ خاص لوگوں میں سے جو کہ قائدانہ بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کے حامل ہیں انہی میں سے چنا جائے اور ان کو بند کر دیا گیا کمروں میں اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب پبلک ان میں سے جس کو بہتر سمجھتی ہے اس کو چننے اس میں سے چننے گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھ کر کے خود بہت حد تک لینا پڑا بہت سے چیزوں کو تو یہ ہمارے سامنے کچھ نظیریں ہیں اصل چیز ہے اوصاف کا حامل کا ہونا جو کہ اللہ کا رسول نے بتایا جس کو کہ ابھی انہوں نے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر عدل و انصاف بہت زیادہ ضروری ہے لاججرمنکمشارانو قوم منوازی بات بھی ہے کسی قوم کی دشمنی بھی بھی عدل و انصاف سے نہ روک سکے اس پر اور اسی وجہ سے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو بتایا ہے کہ قیامت کے دین عرش الہی کے سایہ میں ہوگا اس میں المالک العادل کا بھی کہا ہے کہ اگر وہ باشائی سہی لیکن اس کے بوجود وہ اگر عدل و انصاف اور سماج کو سوسائیتی کو اور قوم کو کسی قسم کی ظلم سے بچاتا ہو اور انصاف پر چلاتا ہو تو وہی بہتر ہے یہ بہت اہم چیز ہے لیکن عوام کی پسند کا ہو اس کا سبھی لوگوں نے اللہ کے رسول سے پورا جو طریقہ ملتا ہے وہ عوام کی پسند کا ہو یہ پورا کا پورا بات ایک سوال اس میں یہ ہی اٹھتا نا کہ آج کے زمانے مگر خلافت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو ایک نگیٹیو نظریہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ نجانے کون سے والے نظام کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو ایک نگیٹیو نظریہ اس خلافت کے لفظ کو لے کر رکھا گیا ہے تو اس لفظ کی وضاحت ہو جائے اس کو ڈسکرائب کر دے جائے پبلک کے سامنے کہ آخر یہ خلافت کیا ہے یہ نگیٹیو چیز ہے کی پوزیٹیو چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے دیکھئے میں نے بتایا کہ جو عدل و انصاف اور مبنی سماج ہے صحیح کی حقوق کی بات ہے ظاہر سے بات ہے خلیفہ نے وحی کیا خلفاء راشدین کا زمانہ رہا ہے عموی دور رہا ہے ابباسی دور رہا ہے ڈائنیسٹیز کا زمانہ رہا ہے عثمانی دور رہا ہے ہوا یہ ہے کہ اس لفظ خلافت سے گھبراہت کے وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خانے پوری طرح سے ابباسی خلافت کو ختم کر دیا تو تین سال تک امت بغیر خلافت کر رہی اس کے بعد مملوکس جو کہ مصر میں حکومت کرتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ابباسی شہزادے کو اپنے ہاں لے جا کر کے ایک طرح سے رسمی طور پر خلافت کو قائم رکھتی اور پھر عثمانیوں نے اس کو اپنے ہاں بلا کر کے اس کو لے لیا اور پھر یہ انیس سو چوبیس تک قائم رہی اور انیس سو چوبیس کے بعد ہم زمستے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر خلافت کرتے سکتے ہیں اصل میں خلافت سے گھبراہت کیوں ہیں اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے جو بھی خلیفہ ہوگا تو وہ کہا کہ اگر تین میں بھی ایک امیر ہو رہا ہے تو پوری کی پوری دنیا کا پریشانی کے بات یہ ہے کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے ایک زمانے کو جو نئی روشنی دینے والی یہ امت رہی ہے یہ پھر سے متحد نہیں ہو جائے اس وجہ سے لفظ خلافت سے بہت خبر آتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کا ایک امام اگر کہی پر منتخب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پریشانی یہ ہوگی کہ پوری کے پورے مسلمان روحانی طور پر کم سے کم اس سے جوڑ جائیں گے اور ایک زمانے اور اب وہ سلسلہ کسی طرح جبکی کرسچنٹی کے اندر یہ تصور نہیں ہے لیکن پوری دنیا کا ایک طرح سے خلیفہ کے طور پر ہوا کرتا ہے پوری دنیا کی کرسچن اس کے جوڑے ہوتے ہیں یہ پورا کا پورا چرچ کا اپنا ایک سسٹم ہے لوگ جوڑے ہیں لیکن اس لفت سے لوگ گھورا رہے ہیں یہ ایک صورتحال ہے جبکی یہ پوری دنیا کے لیے محبت کا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے انسان کو فائدہ ہی ہوگا جو کہ اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں یہ پورا کا پورا نظام رحمت ہی ہے مزید آگے بڑھتے ہیں ہم سناللہ صاحب کی طرف خلافت جو ہے اس کو آج کی حکومت سے اگر آپ کمپیر کریں گے جو آج کا طریقہ سیاست ہے پولٹک کا جو طریقہ ہے حکومتی نظام جو قائم ہے لگ لگ تو خلافت تو اس سے کس طرح سے ممتاز ہو جاتی ہے کس طرح سے خلافت ان تمام نظام سے بہتر ہے جزاکم اللہ خیر دیکھئے خلافت کی جب بات آئی تو مجھے مہاتمہ گانی جی کی ایک بات یاد آگئی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آزاد بھارت میں شاشن کرنے کا موقع ملے تو میں چاہوں گا کہ میرے حکمران ابو بکر اور عمر جیسے ساتھی میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں آپ نے باتوں میں کہہ دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو انتخب کر دیا تو وہ اشارے تو موجود ہیں لیکن وضاحتہ انتخاب کی بات نہیں ہے اسی طرح ایک بات آگئی تھی شاید یہ وضاحت بہت ضروری نہیں ہو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بے ست سے پہلے ہمارے لئے قابل اعتبا نہیں میں سمجھتا ہوں واجب الاتبا نہیں ہے لیکن قابل اعتبا تو بالکل اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس کے شاید مطلب ہاں بعد میں شاید مطلب کوئی اشو نہ ہو اس لیے معذرت کے ساتھ پروفیس صاحب اس کو گساخی پر محمول نہ کریں گے جزاق ملہ خیرہ سوال اصل یہی تھا کہ خلافت کس طرح سے ممتاز ہے آج کے دور حکومت سے دیکھیں دیکھیں اصل میں جو ہم نے ہم مسلمانوں نے آج کے دور میں خلافت کا جو تصور دنیا کو دیا ہے ایک وضاحت تو وہ ہی جو پروفیسر صاحب نے کی ایک دوسری عملی وضاحت ہے کہ بھائی دائش جو انہیں خلافت کے دعوے دار ہیں اور ان کی جو تصویر دنیا کے سامنے جاتی ہے اس سے تو گھبرہت لوگوں کو ہوگی لیکن جو تصویر حضرت ابوبا کے صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس کے بعد تک مسلمانوں نے جو حکمرانی کی ہے ان کی جو تصویر ہے جو عدل و انصاف کی تصویر ہے پوری انسانی تاریخ میں یہودی جتنی اچھی زندگی مسلمانوں کے ذریعے حکومت جیتے رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہمارے ہندوستان میں ہمارے حکمرانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ماتوب کیا جاتا ہے تو وہ اورنگزیب ہیں اور سب سے زیادہ اگر انہوں نے کسی نے منطل کو گرانٹ دیا ہے تو اورنگزیب نے دیا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا تصور خلافت سے منسلک ہے اس تصور کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد ہی عدل و انصاف پہ ہو آپ اندازہ لگاویں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہی نہیں آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت چل کر کے آئی تو وہ لینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں یہ مطلب کا کرتے ہیں روایت رہی ہے ہماری خلافت کے سلسلے میں کہ ہم بھاگتے رہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا بوجھ ہے جس کو اٹھانا پڑتا ہے امن و امان بہال رکھنا ہے اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے اس عہدے کے ساتھ ظلم نہ ہو اس کا حق ادا کیا جائے حق ادا کرنا ہے ظلم کو روکنا ہے امن و امان بہال رکھنا ہے معاشرے کی حفاظت کرنی ہے زندگیوں کو بڑھنے کے مواقع دینا ہے یہ کم بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اور اگر اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایر کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم طلب کروگے تو اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے اور اگر بغیر طلب کے مل جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو ہمارا جو نظام رہا ہے حکمرانی کا وہ دراصل اس پہ اس پہ مدد تک قائم رہا اور بعد کے دور میں جب ہمارے یہاں ملوکیت کا نظام آیا اور اس کو لے کر کے جتنا ہنگامہ کیا جاتا ہے یا جس طرح کا ذہن بنا دیا گیا ہے عام طور سے وہ ذہن اتنا اچھا نہیں ہے اصل بنیاد یہی ہے مثال کے طور پر کیا جیموکریسی میں کیا جیموکریسی میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ظلم دھا دیا جائے اور کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ہم جو کہتے ہیں کہ یہ حکومت لوگوں کی لوگوں کے ذریعے لوگوں کے ذریعے قائم کی کئی حکومت لوگوں کی اپنی حکومت ہے یہاں بھی مائندے ہوتے ہیں یہاں بھی وضافتہ حکمران تبتا ہے یہاں بھی جو پاور ہے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ جس طرح سے چاہتا ہے منمانی تر گزرتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ تجربہ اب تو کس دنیا کے لئے بلکل نیا نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تو خلاصہ اسلام میں جو فورمیشن آف گورمنٹ کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد عدل و انصافت ہو جو آدمی حکمران بن جائے وہ لوگوں کے حقوق کا پاسو لحاظ رکھے امانتیں ادا کرے غصب نہ کرے حقوق تلفی نہ کرے لیکن فورمیشن کا نظام کوئی بھی ہو سکتا تو بنیادی طور پر یہ بات سامنے آئیے کہ مشورے کا نظام اور اس کے بعد عدل و انصاف پھر ذمہ داری کا حساس امانت کا پاس رکھنا خیال رکھنا یہ اسلامی خلافت کی یا پھر اسلامی سیاست کی اساس اور بنیاد ہے اسی پر اسلامی سیاست کا انحصار ہے شفاف شفافیت اور جواب دہی جی کہ معاملات بالکل شفاف ہوتے تھے اور جواب دہی اس حد تک کہ حضرت عمر رضا اللہ تعالیٰ انہوں سے کوئی پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا فرطہ لمبا کیوں ہے اور ان کو وضاحت کرنی پڑتی تھی جواب دہی کے طور پر کہ ہمارے بیٹے نے یعنی بیٹے کو کھڑے ہو کر سے بولنا پڑتا تھا کی نہیں ہم نے اپنے حصہ دے دی تو مزید آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں شیخ آج کا جو دور ہے جمہوری دور چل رہا ہے اور الگ الگ طریقے کے طریقے نظام متعرف ہوئے ہیں تو اس ماحول میں اسلام ہمیں سیاست کی اجازت دیتا ہے یا نہیں شیخ آسد آجمی حفظ اللہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی جزیہ کی طرف بڑھنا ہی اصل مقصد تھا اس پروگرام کا کہ موجودہ وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دیکھیں اولاً تو یہ کہ اب اس ماحول میں ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ایک نظام ہمارے اوپر متین ہے مسلط ہے اس نظام میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تو اب اس جمہوری سسٹم کا ہم حصہ بنے یا نہ بنے ظاہر بات ہے کہ کوئی اقل مند آدمی اس بات کا مشورہ نہیں دے گا کہ ہم اپنے اس سسٹم سے کٹ کر کے اور الگ ہو کر کے رہیں کتہ نہیں اس لئے کی ہمارے پاس کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے یہی ایک متبادل ہے وہ چاہتنا بھی غلط ہو لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اچارہ نہیں جمہوریت کی بات جہاں تک ہے کہنے کو تو بڑا اچھا لفظ ہے اور عوام کی حکومت عوام کے ذریعے لیکن یہ وہی جمہوریت ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہمارے یہاں اصل میں اہل حل و عقد کا نظام تھا سسٹم تھا لیکن بہرحال اب وہ جمہوریت میں وہ چیز نہیں رہی عوام ہی اپنا قائد اپنے بیچ سے منتخب کرتی ہے تو اب یا تو ہمارے پاس ایک آکشن یہ ہے کہ ہم اس سے الگ ہو جائیں کلی طور پر لیکن کیا الگ ہونے سے الگ ہونا ہمارے مسئلے کا حل ہے بالکل نہیں یہ تو اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈالنے کے مترادی پہ ہمارے پاس ایک طاقت ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے نمائندے منتخب کر سکتے ہم کو ایک موقع ملا ہے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا اب یہ کہ ہم اسلامی بنیادوں پر اور ایماندارانہ بنیادوں پر اچھا باصلائیت اور نیک سرشت نیک خصلت انسان کو منتخب کریں جو ہماری اچھی قیادت کر سکے اور جو صحیح معنی میں عوام کا خیرقہ ہو تو الگ ہونے کے بجائے اس نظام کا ہم حصہ بنیں اس نظام میں جو خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں آج بھی ایسے سیاست دا آپ کو ملیں گے جن کی زندگی بالکل جو ہے آج کی طرح صاف شفاف ہے یعنی دوسروں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر کم ہیں لیکن ہم اس میں آگے بڑھ کر کے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کتنے اپنے لوگ ایسے ہیں جو ایسی سیاست کرتے ہیں کہ سر شرم سے جھوک جاتا ہے ایسی اسلام کے نام پر یا کسی مسلمان کے ایسی سیاست کرتے ہیں ان کو مزید آگے بڑھیں گے شیخ شیخ پوچھنا یہ ہے کہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے تو اس میں کس طرح سے شریک ہوا جا سکتا کیونکہ سوال آتا ہے کہ ایک تو اسلام نے منع کیا کہ ذمہ داری خود انسان اپنے اوپر نہ لے ان ذمہ داری سے جتنا دور رہے وہ بہتر ہے اگر اس کے پاس آ بھی رہے اپنے آپ کو آگے کرے گا تب ہی اس کو منتخب کے جائے گا تب ہی سرویس دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کی رائے شماری ان تمام جو جمہوری نظام میں خامیہ ہیں اسلامی نظریہ سے تو اس کے باوجود بھی ہم کس طرح سے شریک ہو سکتے اس پروگرام میں یا اس طرز حکومت میں اس نظام میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا دیکھیں اصل میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ فورمیشن آف گورمینٹ کو لے کر حکومت کیسے بنے کی اس کو لے کہ اسلام نے بہت آزادی دی یعنی جمہوری طریقہ بھی یہ ضروری نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایک نمائندہ کے طور پر اوٹھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے عوام آپ سے خوش ہیں آپ کی عوام کو بھی لگتا ہے کہ آپ نمائندگی کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے طور پر یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ بہتر نمائندگی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر آگے آنا چاہیے نمبر دو جیسا کہ شیخ نے اشارت فرمایا دیکھیں ہمارے پاس متبادل نہیں ہے ہمارے پاس یہ راستہ ہے ایک راستہ تو یہ ہے جیسے کے چُنا گیا تھا اور بڑے سمجھدار لوگوں نے جو اپنا کو مذہبیت سمجھدار سمجھتے ہیں انہوں نے زمانے میں یہ راستہ چُنا کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے جمہوریت تاغوت ہے جیسے نقصان ہوگا اور ایک لمبی متر گزارنے کے بعد 65 اور 70 سال کی متر گزارنے کے علماء جمہوریت کی اس نظام میں یہ سارے اوکشن کھلے ہوئے ہیں ہمیں اپنے شعور کا استعمال کرنا ہے تو یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلامی نظریات سے سمجھوتا کریں گے تب ہی ہم جمہوری نظام کا حصہ بن سکتے ہیں جی تو چلتے ہیں پروفیسر جنید حارید صاحب کی طرف اور اسی سلسلے میں سوال رہے گا کہ یہ الیکشن لڑنا کس حد تک صحیح ہے اسلامی سیاست سے ہٹ کر بات تو ہو جائے گی نہیں کیونکہ اسلامی سیاست اس ٹائپ کی نہیں تھی کہ انسان اپنے آپ کو مقدم کرے اور لوگ اس کو چننے تو کیا یہ الیکشن مضبوط بنانا ہوگا دیکھئے میں کچھ بنیادی بات اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام سیاست بھی اسلام ہی ہے نمبر ون ظاہر سے بات ہے کہ جس کیس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی اپنی کائنات کے بارے میں اس کے لئے کیا صحی ہے کیا غلط ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے رہنمائی ملتی اس سے بہتر کوئی نہیں لیکن اپنے ملک کا جہاں تک تعلق ہے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے یہ قطعی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس سے کسی طرح کی دوری ہماری ضرورت ہے بلکہ ہم اس کے حصہ ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہماری جو سمجھ ہے میں آپ کے سامنے میں رکھا ہوں جی وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے جیسے کی سلح ہدیبیہ کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے شرائط کے اوپر سمجھوتا کیا تھا اور مسلمان جو ہوتا ہے جس چیز سے وعدہ کر لیتا ہے اسے وفا کرتا ہے نمبر ایک اس نے سیکولیرزم پہ ہندوستان پہ 1947 میں سمجھوتا کیا تھا اور وہ بھی ہمارے پروج مولانا آزاد اس کے اندر پیش پیش تھے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے رشاد فرمایا کہ انہیں سرخونٹ سے بھی زیادہ حلف الفضول پسند ہے ظاہر سے بات حلف الفضول کی بنیادیں جو تھی وہ یہی تھی کہ ہر حال میں چاہے وہ مذہب ہو چاہے وہ قبیلہ ہو چاہے وہ خاندان ہو رنگ ہو اس سے اوپر اٹھ کر کے بھی عدو انصاف پر اگر اکٹھا ہوا جائے تو ہم اس کے لئے راضی ہیں میساق مدینہ سے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں کہ ٹھیک مذہب کو تسلیم نہیں بھی کروگے اسلام بہترین نظام ہے لیکن ہم کچھ کامن مینمم پر سمجھوتا کر کے یہ چیز ہمیں رہنمائی کی کہ ہمارے پروج نے یہاں سمجھوتا کیا کہ یہاں کے سیکلن نظام میں جس کے اندر پوری آزادی مذہب پریکٹس کی ہے اور مذہب کی تبلیغ کی بھی ہے کوئی مذہب چھوڑ بھی سکتا ہے آزادی کے ساتھ اس وجہ سے یہ جو نظام ہے اس پر چلنا اس پر چلانا میں سمجھتا ہوں این شریعت کے مطابق ہے یہ شریعت سے ہٹ کر کے نہیں ہے اب اس نظام تحصہ ہے کہ الیکشن لڑا جائے اور کیا کیا جائے پارلیمنٹ تک پہنچا لیکن بنیادی بات جو ابھی شیخ صاحب نے کہی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رہنما کون ہو جو انسانیت کے لئے مفید ترین چیز اسلام بتا رکھا ہے اس کے اندر عدل انصاف لوگوں کے کام آنے والا ہو اس کے اندر جو خصوصیات ہوں ایسی خصوصیات کہ وہ کسی بھی طور پر غلط ہے یہاں پر میں کچھ اور بھی اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے جس چیز سے سمجھوتا کیا اپنے اوپر اگر کوئی بات آتی تھی اللہ کے رسول تو اسے چھوڑ بھی لیا گئے تھے عمرہ کے غرض سے لیکن نہیں کرنے دیا واپس آگئے لیکن ایک غیر مسلم نے ان سے سمجھوتا کر لیا تھا بنو خوزاہ کے بدائل بن ورقہ نے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے فتح مکہ ضرور ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم نے ہندوستان کے سکولیتم پر جو سمجھوتا کیا یہ کوئی تحطلط نہیں ہے اس میں ہمیں مواقع تلاش کرنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہر اعتبار سے اور سیاست میں بھی لیکن وہی چیزیں لانی چاہیے جو کی ضرورت ہے اور اس ملک کو صحیح راہ پر لاسکے اور جو جو لوگ اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کے خلاف لامبند بھی ہونا چاہیے متحد بھی ہونا چاہیے جی تو مزید ہم آگے بڑھیں گے اور اگلا سوال کریں گے ہم شیخ عصد آزمی حفظ اللہ وطولہ سے کہ موجودہ وقت کے لیے کون سا نظام بہتر ہے یعنی جس حالات میں ہم جی رہے ہیں بطور خاص ہندوستان میں تو اس وقت ہمیں کس نظام کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے کیونکہ پارٹیاں بہت ساری ہیں بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو خالص مذہبی ہیں اور کچھ غیر مذہبی پارٹیاں ہیں تو کیا مسلمانوں کو اپنے مذہب کی پارٹی سے جننا چاہیے یا پھر غیر مذہبی پارٹیاں سے جننا چاہیے موجودہ وقت میں کون سا پلان تیار کر جا کون سی پلاننگ تیار کرنی چاہیے اور کس حساب سے ہم کو چلنا چاہیے جی بہت اہم سوال آپ نے رکھا ہے اور موجودہ وقت میں اس سلسلے میں عوام کی رانوائی بہت ضروری ہے اس لئے کی کچھ لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خاص شناخت بنا کر کے اپنی خاص پارٹی بنا کر کے اور آگے بڑھیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے جمہوریت میں مذہب کو نہیں داخل کیا جاتا ہم مذہب ہمارے لئے ضروری ہے مذہب ہماری اپنی اپنی زندگی میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں ضروری ہے لیکن جہاں جو جمہوریت کی بات ہے سیاست کی بات ہے تو ہم ایک ایسے ملک کمی رہتے ہیں جہاں ہماری تعداد جو ہے چودہ پندر پرسنٹ سے دیکھنے کے بیس پرسنٹ تک ہے اسی صورت میں ہم اگر اپنی دیر ہٹ کی الگ مسجد بنانے کی بات کریں گے تو یہ بہت بڑی بھوز ہوگی شیک اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے شیک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اپنی کوئی سیاسی پارٹی اگر نہیں ہوتی تو ہم منتشر ہو جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں لیکن اگر ہمارا کوئی ہمارا ہی لیڈر ہو اور ہمیں ہی لیڈ کرے وہ ہمیں رہنمائی کرے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے یہ بہتر ہوتا یا پھر ابھی ہم جس منتشر حالت میں موجود ہیں یہ بہتر ہوتا نہیں کیونکہ جو لوگ ان اس طرح کی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں اور متحد متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی شخص کے ساتھ آئے وہ ہمارا کوئی اندر ہی کا شخص ہو سکتا ہے اور پہاد کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ ہماری اپنی پارٹی ہو یا ساری پارٹیوں کے ساتھ ہم جڑے رہے بلکہ اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں کہیں ہماری موجودگی دس پرسنٹ ہے کہیں دو پرسنٹ ہے کہیں بیس پرسنٹ ہے کہیں پجاز پرسنٹ ہے تو ایسی صورت میں ہم اپنی ایک الگ شناخت بنا کر کے جب آگے بڑھیں گے تو جہاں ہماری تعداد اچھی خاصی ہے وہاں تو ٹھیک ہے ہم کو بہت اچھا لگے گا لیکن جہاں ہماری تعداد بہت ہی کم ہے وہاں ایک طرح سے ہم اچھود بن کر کے رہ جائیں گے تو مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی مذہبی شناخت اختیار کیے بغیر ہم جو ہے انصاف والوں کا ساتھ دیں ہم اچھے لوگوں کا ساتھ دیں جو ہم کو سماج کے اندر پورے ملکی پیمانے پر صوبائی پیمانے پر اور مقامی پیمانے پر جو یعنی صالح ترین لوگ یا مناسب ترین لوگ ہوں ان کا ساتھ دیں نہ تو کوئی پارٹی ہمیں دیکھنی چاہیے کسی خاص پارٹی سے جننا نہ کسی خاص نظریت سے جننا بلکہ عوام کی مسلحت اور عوام کا پائدہ اور کون جو ہے سیاست کو بطور سیاست کے اور قیادت کو بطور قیادت کے یعنی دوسرے معتفرات سے الگ ہو کر کے انصاف کے ساتھ عوام کی خدمت کون کرتا ہے اور عوام کے کام کون آتا ہے اس کا ساتھ دیں باقی الگ اپنی پوزیشن بنانے کا میں اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار آدمی اس کا قائل نے کہا بظاہی تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے نقصانات پر جب آپ مزید آگے بڑھاتے ہیں بات کو شیخ مزید آگے بات کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی غلط بات مزید آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور اسی مددے کو لے کر ہم شیخ صنعاللہ صاحب سے بھی کچھ باتیں سننا چاہیں گے اس سلسلے میں شیخ آپ کی کیا راہ ہے اور کس حد تک آپ شیخ آسد آزمی صاحب سے اتفاق رکھتے ہیں مکمل اتفاق رکھتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی سطح پہ الگ کھلگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود خوشی کی طرف آپ قدم بڑھاتے ہیں دیکھئے اگر آپ آزادی کے بعد ہندوستان کی سیاست پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر دس پندرہ سال پہ ایک نئی ویو آتی ہے ایک نئی پولیٹیکل ویو آتی ہے ایک نئی لہر آتی ہے اور وہ لہر کامیاب ہوتی ہے سیاست کرنے میں مثال کے طور پر ایک زمانے تک پورے ہندوستان پہ کانگریس نے حکومت کی اور اس کا ماننا یہ تھا کانگریس کا ہاتھ تمام کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے تو سماجی انصاف کی ایک تحری کچھ ہی ویپی سنگ وغیرہ یاد ہوں گے ہم لوگوں کو اس کے بطن سے نکلنے والے لوگوں نے ذات فات کی سیاست کی منڈل کمیشن نافذ ہوا وہ سیاست بھی کامیاب رہی اور ہم لگ بھگ تمام سیاست کا حصہ رہے ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ وشواث گھات کیا ہم اسے الگ ہوئے اور ان لوگوں کا ہم نے ساتھ دیا جو ہندوستان کے سیکولر ڈھانچے پہ بلیف کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بعد کے دور میں نائنٹین نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد ایک دوسری سیاست کی شروعات ہوئی جس کی بنیاد پھر خواریت ہے اور جو کہیں نہ کہیں مسلم دشمنی پر بھی یاد ہاریت ہے یہ جو سیاست ہے اس کو بعد کے دور میں مطلب ظاہر ہے کہ تھوڑا زیادہ موقع ملا ہے اور یہ ابھی چھائی ہوئی ہے اس سیاست کو ابھی موقع ملا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ یہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ لہر بھی زیادہ دنوں تک نہیں رکے گی نمبر ایک لیکن یہ جو سیاست ہے اس سیاست کی بنیادی جو کوشش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو بقیہ تمام لوگوں سے الگ کیا جائے اور جب آپ کو تمام لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا اور اگر کسی بھی ریاست میں دو چار سیچیں آپ جیت بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کی کوئی آواز نہیں بن پائے گی ملکی سطح پہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں بن پائے گی اگر آپ اس سیاست پہ لگاتار نظر رکھیں تو آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ جن دوسری پارٹیوں پہ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان پارٹی ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے صورتحال ایسی بنائی جاتی ہے کہ اگر کوئی پارٹی مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا چاہے سکت کو اچھت بنائے جاتا ہے یعنی یہ جو کوشش ہے یہ سیاست یہ سیاست اس خانے پہ چلتی ہے کہ آپ کو ملک کے بکیہ باشندوں سے الگ تھلک کر دیا جائے اگر آپ کو الگ تھلک کرنے میں کامیابی مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرقہ وارانہ ذہنیت کے لوگ اپنا جو ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹی مجھے مجھے پلیس کمپلیٹ کر لینے مجھے کمپلیٹ مختصر الفاظ میں بات کریں تو اگر آپ بھی الگ تھلک راستہ اپناتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ان کے ایجنڈے کی تکنیل میں اپنی بھی کوششیں ڈال رہے ہیں یہ ایسا ہوگا جی بلکل یہ آپ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی طرف لے جائیں میں بلکل اس کے ساتھ نہیں اگر آپ کی الگ الائدہ الائدہ شنافت کی سیاست خودکشی کے مترہ دی مزید شیخ جنید حارس صاحب سے بہت مختصر الفاظ میں اس تعلق سے چند باتیں بہت مختصر الفاظ میں چھر یہ شرط آپ کی ماننے کی کوشش کروں گا تو بات یہ ہے کہ یہ ملک 1947 میں مذہب کے نام پر الگ بھی ہوا ترقہ واریت ہم نے اس ملک کو جو پسند کیا وہ سب کو ساتھ رہ کر کے انصاف پر مبنی سماج اور جمہوری سماج کی تشکیل کیلئے جو لوگ اسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے ایک بات اور دوسری بات میں کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں ابھی انہوں نے اشارہ کیا تھا ترقہ واریت والی پارٹی کا میں بتاؤں اس کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ راجعہ صبح کے چینل پر جب میں شریعت کی ان اصولوں کو بتا رہا تھا کہ بھئی ہم تو جب سمجھوتا کر لیے تو وفا کریں گے اپسیکلرزم کے ساتھ تو کہنے لگے کہ آپ جب تک یہ بات کر رہے ہیں جب تک کہ آپ پندر پرسنٹ اور بیس پرسنٹ ہیں تو میں نے یہی کہا تھا ان سے کہ کیا اس وقت ہم مسلمان نہیں رہیں گے کہ اپنی نبی کی سنت کو بھول جائیں گے کیا تو مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے یہ بہا یہاں ان کی تعداد بڑی ہوگی جہاں یہ زیادہ ہوں گے ترقہ واریت برتیں گے اس لئے اس ملک میں تو ہمیں ثابت ہی کر کے رہنا پڑے گا کہ ہم ساتھ رہ کر کے ایک ملک کو چھوٹے سے پیمانے پر آزاد ہونے کیلئے چھوڑ دیئے اور پڑی تعداد اس ملک میں رہ گئے تاکہ ہم ساتھ رہ سکیں ساتھ مل کر رہ سکیں جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے مخالف ہوں گے اور ہم سب مل کر کے ایک سیکولر کردار کو جمہوری ملک کو فروغ دیں گے جہاں ہر شخص کو مذہب کی آزادی ہوگی پریکٹس کی بھی اور تبلیغ کی تھی راکم اللہ تو مناسب میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ خلاص کلام بھی تھا آپ لوگوں کی جانب سے ہمارے پینلسٹ حضار کی جانب سے معزز علماء کی جانب سے جو آخر میں گفتگو ہوئی تو حضرین آپ نے باتوں کو سنا اور سمجھا کی سیاست کیا ہوتی ہے سیاست کا کام کیا ہے اور اسلامی سیاست اصل کس چیز کا نام ہے اسلامی سیاست مشورے کا نام ہے اسلامی سیاست عدل و انصاف کا نام ہے شفافیت کا نام ہے اپنے ذمہ داری کو اچھے انداز سے نمہانے کا نام ہے اور اس طرح سے آج کے دور میں بھی ہم اسلامی سیاست پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو صاف و شفاف رکھیں مشورے سے کام کریں اور عدل و انصاف اگر ہمارے پاس کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ذمہ داری کے ساتھ انصاف کریں اور اگر لوگوں کی ذمہ داری آتی ہے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کریں تو بطور خلاصہ بھی آپ نے باتیں سنی تو امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور اس پر عمل پیرا کرنے ہونے کی کوشش کریں گے تو میں اپنے تمام پینلسٹ حضرات کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام آئی پلس ٹی وی کے سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے مدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ آئی پلس ٹی وی کو لگاتار دیکھ رہے ہیں تو آئی پلس ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر اگر دیکھتے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دینی تعلیمات پہنچ سکے اور صحیح انداز میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے احباب بھی سن سکیں تو انہی تمام باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہی چاہوں گا پھر آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں